السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں لانگ کوششنز بھی بھی آئی جی ہاں یہ بہت خاص سوالات ہوں گے جو طویل سوالات ہیں اور ساتھی میں آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں گا یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے تو چلیئے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کلاس ٹویلتھ میں ہیں یا ٹینتھ میں ہیں اگر آپ کو اردو یا انگریزی کی تیاری کرنی ہے تو آپ ٹیلی گرام ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹیلی گرام میں آپ سرچ کریں گے نگاہ اردو کلاس ٹویلتھ بہار بورٹ تو آپ وہاں سے سیدھے آپ پیچ پر آ سکتے ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کس طرح ہر رات سات بجے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اگر آپ یہاں شامل ہے تو آپ کی اردو بہت بہترین ہو جائے گی یہاں پی ٹی ایف بھی مل جاتی ہے بہت آسانی سے تو آپ یہاں ضرور آئے تاکہ آپ کی اردو بہتر سے بہتر ہو سکے ابھی الحمدللہ پانچ سو بچے ہیں جو اس گروپ سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ بہت بہترین طریقے سے ٹیسٹ دے رہے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں یہ اردو کا گروپ ہے اس کے علاوہ انگریزی کا بھی گروپ ہے وہاں بھی ہر دن ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو آپ ضرور وہاں شامل ہو اور اب سوال کی طرف وزیر آغا نے انشائیہ کے لیے کن باتوں کو ضروری قرار دیا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جواب لکھا ہوا ہے وزیر آغا نے اپنے مضمون انشائیہ کے ذریعہ دیکھیں ذریعہ غلط لکھا گیا یہاں پر انشائیہ کے ذریعہ انشائیہ کے خد و خال اور حدود متین کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اور انشائیہ کی جامع تعریف کرنے سے قبل انہوں نے ان دشواریوں کا بھی ذکر کیا ہے جو انشائیہ کی تعریف کی راہ میں حائل ہیں چنانچہ وزیر آغا فرماتے ہیں کہ مضمون نگار انشائیہ میں ایک ساتھ کئی باتوں کی نشاندہی کرتا ہے وزیر آغا نے عدب کی دیگر نصری اصناف اور فنی پیرانوں سے انشائیہ کے امتیازات کے بحث میں اس سنف کے غیر رسمی طریقہ کار شگفتہ موٹ کو بطور ایک اضافی خوبی بتایا ہے اچھے انشائیہ میں عدم تکمیلیت اختصار تازگی جدت اور خوشگوار سادگی جیسے اناثر کی آمیزش لازمی طور پر ہونی چاہیے وزیر آغا نے اپنے مضمون انشائیہ کیا ہے میں ان اناثر کی بحث سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مذکورہ اناثر کی شمولیت کے بعد ہی انشائیہ کے قارین کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے چند لمحوں میں تاجب منزلیں تیہ کر لی ہیں خانہ بدوش زندہی کا کمہار ہے کیسے تو جواب خانہ بدوش زندہی کا کمہار اس طرح ہے کہ اس کا گھر اور زندہی کا دھندہ تو ایک معصوم بچے کے ریت کے گھر کے مانند ہے جس طرح ایک کمہار روزانہ اپنے چاک سے دو طرح کے برطن بناتا اور توڑتا رہتا ہے ادھر کسی برطن کے شکل ذرا بگڑی فوراں اسے توڑ ڈالا اور نیا برطن بنا لیا ٹھیک اسی طرح خانہ بدوش بھی ہے کہ اس کے چاک سے روز طرح طرح کے گھرودے بنتے رہتے ہیں ادھر ذرا سی زندہی کے کھلونے کے شکل بگڑی اور اس نے اسی مٹی کے ڈھانچے میں ملا کر پھر نئی مٹی سان لیتا ہے اس طرح خانہ بدوش کی مثال ایک کمہار کی طرح ہے سوال ہے اگلا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کونسی چیزیں خریدی؟ تو جواب ہے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے اتر نجور اور جو کچھ ملک صادق کے یہاں لے جانے کی خاطر مناسب سمجھا خرید لیا سوال ہے اگلا سلمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ جواب ہے سلمانی سرمے کی خوبی تھی کہ جب کوئی آدمی اس سرمے کو اپنی آنکھوں میں ایک دو سلائی لگاتا تھا کہ اس کو جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی جس میں جناتوں اور ان کے سارے لوازمات سامنے ہوتے تھے یہاں تک کہ جنات متحرک اور سرگرم نظر آتے تھے سرمہ لگانے والا ان جناتوں سے گفتگو بھی کر سکتا تھا سوال ہے پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے کون سا فارمولا اپنایا گیا؟ تو جواب ہے پاگلوں کے باہمی تبادلے کے لیے یہ فارمولا اپنایا گیا کہ باقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے یعنی جو مسلمان پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں پاکستان بھیج دیا جائے اور جو ہندو اور سکھ پاکستان کے پاگل خانوں میں ہیں انہیں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے اگلا سوال ہے امو کے چاروں بیٹوں کے نام اور ان کے کام بتائیں جواب ہے امو کے چاروں بیٹوں کے نام ہیں خرشید، رشید، جمشید اور حمید ان میں خرشید شکاگو میں ڈاکٹر تھے رشید بھی امریکہ میں انجنئر تھے اور جمشید بھی نیو یورک میں انجنئر تھے سب سے چھوٹا حمید گھر پر رہتا تھا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا اس لیے سیاست کا رخ کیا اور مرکزی حکومت میں وزیر بن گیا اگلا سوال یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل سید عزیز احمد لوگوں کے ذہنوں سے کیوں فراموش ہو گئے تو جواب ہے ڈائریکٹر جنرل سید عزیز احمد لوگوں کے ذہنوں سے اس لیے فراموش ہو گئے کہ سبک دوشی کے بعد انہوں نے گاڑی رکھنا چھوڑ دیا تو لوگوں سے ملنا ملانا کم ہو گیا اس لیے لوگ بھول گئے کہ وہ ڈائریکٹر جنرل بھی تھے وہ گوشہ نشی ہو گئے اور نیم پلیٹ بھی لگایا تو صرف عزیز احمد کا لوگ بھول گئے کہ وہ سید زادے بھی تھے اگلا سوال ہے عبدالرب اور عبداللہ بھینسہ کون تھے جواب ہے عبدالرب دھورن گاؤں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب افسانہ نگار انسپیکٹر آف اسکول بن کر دھورن گاؤں گئے تھے اور عبدالرب کے اسکول کا معاینہ کرنے کے بعد اسکول عبدالرب کے حسبقہ ریپورٹ تیار کیا تھا انہوں نے لیکن اس واقعہ سے پچیس سال پہلے جب افسانہ نگار خود دھورن گاؤں کے اسکول میں معاون مولم کے حیثیت سے وہاں گئے تھے تو اس زمانے میں دھورن گاؤں میں سرپنچ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام عبداللہ بھینسہ تھا اور یہ آخری سوال ہے مولانا آزاد کی نصر نگاری کی خصوصیات بیان کیجئے جواب ہے مولانا آزاد صرف سیاست دان یا خطیب نہیں تھے انہوں نے متعدد یادگاریں چھوڑی ہیں ترجمان القرآن اور غبار خاطر ان کی نصری تصانیف ہیں جن کی بنیاد پر مولانا آزاد ایک صاحب طرز نصر نگار تسلیم کیے جاتے ہیں ان کے خطوط اور مزامین کے متعدد مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں جو ان کی نصر نگاری کے بہترین نمونے ہیں ان کے خطوط کی زبان پر اگر غور کیجئے تو ان کے نصر کی دلکشی اور دل آویزی اپنی طرف متوجہ کیے بغیر نہیں رہتی الفاظ سادہ ہیں جس میں عربی الفاظ و تراکیب سے گریز کی کوشش کی گئی ہے یہی خوبی مولانا آزاد کی نصری خصوصیات ہیں تو یہ سوالات رہے یہ صرف خاص سوالات رہے جو امتحان میں آ سکتے ہیں اس لئے میں نے یہاں انہی سوالوں کو پیش کیا آپ اسے اچھی طریقے سے یاد کر لیں تاکہ امتحان میں لکھنے میں سہولت ہو انشاءاللہ پھر آوں گا میں بہت بہترین ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ